بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر چار مدنی قیدہ سے اس سبق میں چار باتیں ہیں نمبر ون اس سبق کو روان پڑے یعنی روان طریقے سے پڑے حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھے نمبر تین حروف قریب سوت یعنی قریب سوت کا مطلب ملتی جلتی آواز والے حروف میں فرق واضح کرے نمبر چار حروف قریب سوت سولہ ہے یعنی جن کے مخرج قریب قریب ہے جنہوں نے مخرج سیکھنے ہیں یا مخرج کے بارے میں جن کو معلومات چاہیے تو مخرج کے بارے میں بھی ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے وہاں سے وہ مخرج دیکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں تو مخرج سولہ ہے تا اور تا قریب اس سوت جو مخرج ہے وہ سولہ ہے تا تا زا ذال ضا ثا سین صاد دال ضاد کاف قوف ہا حا ہمز عین سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تا تی تو اس طرح سے ان کو پڑھنا ہے یہ روان طریقہ ہے تا تی تو سات یہ قریب قریب ان کے مخرج ہے تو اس میں فرق کرنا ہے تا حروف مستالیہ میں سے ہے تو ان کو موٹھا پڑھیں گے اور یہ باریک ہے تو تا تی تو تا تی تو اس طریقے سے زا زی زو ذا ذی لو لا لی لو ثا ثی ثو سا سی سو سا یہ حروف مستالیہ میں سے ہے ان کو بھی موٹھا پڑھیں گے تینوں کو سا سی سو دا دی دو یہ بھی حروف مستالیہ میں سے ہے دا دی لو ک کی کو ق قی قو یہ بھی حروف مستالیہ میں سے ہیں ہا ہی ہو حا حی حو ا ای او عا عی عو خا خی خو غا غی غو یہ خواب بھی حروف مستالیہ میں سے ہے اور غین بھی حروف مستالیہ میں سے ہے ان کو موٹھا پڑھنا ہے با بی بو ما می مو وا وی بو ف را فی فو ل لی لو ن ن نی نو را ری رو جا جی جو شا شی شو یا ی ی ی ی یہ تا ہمارا آج کا سبق نمبر چار مدنی قیدہ سے امید ہے سبق سمجھ آ گیا ہوگا تمام دوستوں سے التجاہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیو کو لائک کرے اور دوستوں کو بھی اس کی دعوت دے اور جس نے سبق سیکھنا ہو جس نے اپنے بچوں کو سکھانا ہو تو ڈسکرپشن میں وٹس اپ بھی موجود ہے اور میرا سکائپ لنک بھی موجود ہے تو آپ وہاں پہ وہاں سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کمنٹس میں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر امن کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم